بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سورہ انام کی آیت ہے اور ذکریہ اور یاہیہ اور عیسیٰ اور علیاز یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں آج آپ کو دو ایسے پیغمبروں کی کہانی سنائیں گے جو آپ اس میں باپ بیٹا تھے اور جن کو ان کی قوم نے باری باری شہید کر دیا تھا باپ سے پہلے بیٹے کو ایسے شہید کیا گیا تھا زمین و آسمان نے ان کی شہادت پر گریہ کیا تھا اور باپ کو بڑھاپے میں آرے سے کٹا گیا تھا آپ کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا پیشہ کیا تھا وہ کیسے رزق کماتے تھے انہوں نے کونسی ایسی دعا کی جو بظاہر مشکل نظر آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ان کو نعمت سے نوازا وہ اللہ کے شکر گزار اور اس پر توقع رکھنے والے پیغمبر تھے یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے داری بلی اور اسے خوب نہیں بھایا آپ کو حضرت یحیہ کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کی بشارت فرشتوں نے ان کے والد کو دی تھی وہ نیک نفس اور خدا سے بہت دڑنے والے پیغمبر تھے جو اللہ کی یاد اور خوف میں بہت آنسو بہایا کرتے تھے اور جن کو حق کی بات کہنے پر بہت بڑی سزا دی گئی تھی باپ بیٹے کی کہانی یہ نہایت ایمان افروز ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تقویٰ انبیاء کی صفت ہے اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام بن دعوت کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے مبوض فرمایا قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تاہم قرآن کریم کی چار صورتوں میں سورہ آل عمران کی آیت سنتیس ساکتالیس سورہ انام کی آیت پچاسی سورہ مریم کی آیت دو سے گیارہ اور سورہ انبیاء کی آیت نواسی سے نبوے تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا ذکر بھی ملتا ہے جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ ذکریہ کے نام سے ہے لیکن یہ وہ ذکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے تورات والے ذکریہ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانس سال قبل بیان کی گئی ہے جبکہ قرآن کریم میں جن ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں فتح الباری جلد نمبر چھے حضرت ذکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھی حضرت مریم کے خالو تھے آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے لوقہ کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ حیقل سلمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقبال تحریر کیے ہیں حضرت ابو القاسم ابن اساکر رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء اکرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذکریہ بڑھا ہی تھے مسند احمد دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام مبوس فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لئے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے کسی سے دین حق کے کام کی عجرت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے القرآن مفصرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیچ تھے انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹھا پیس کا روٹی بنائی نئے سطر پوشی کے لئے جانوروں کی خال کا لباس تیار کیا یہ سب کام جبریل علیہ السلام نے انہیں سکھائے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا شہروں اور قلوں کی بنیاد رکھی بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے آپ نے کشتیاں بنائی حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑا بنا ناب تول اور اسلح بنانے کا طریقہ ایجاد کیا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صحلی علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے انہوں نے خانے کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے حضرت لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت عساق حضرت یعقوب اور ان کے فرزن بکریاں چرائے کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرائے کرتے تھے آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے لوہہ نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے ذرہ اور دیگر اوظہر بنائے کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام عظیم الشاند سلطنت کے مالک تھے آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکے اور زنبیلے بناتے امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچون میں بکریاں چرائیں نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجت القبرہ کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکتداری میں بھی کاروبار فرمایا حضرت عبداللہ بن صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمان جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو میرے بہت اچھے شریک کے تجارت تھے کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھڑڑا کرتے ناظرین بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوہ عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ ہنہ بنت قافود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے تاہم طویل عرصے گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے جس کے لئے دونوں اللہ کی حضور دست دعا بلند رکھتے دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لئے وقف کر دیا جاتا تھا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام ہا لیتے حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے سورہ عمران آیت نمبر پیتیس لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی حسرت اس طرح کے میری امید کے برقس لڑکی ہوئی اور عذر یوں کے نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لئے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا اور یہ کام مردی زیادہ بہتہ طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے فتح القدیر شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں سورہ عمران آیت 36 مسلم اور بخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوٹا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نو مولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچیں وہاں مسجد کے مجابر خادم اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت مریم کی والدہ نے کہا اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں ابھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے لہذا سب کی خواہش دی کہ بچی اسے مل جائے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں ان کی اہلیہ سگی بہنیں تھی نیز خالہ بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے اس لئے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا جس پر تینوں بار قرآن حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہوں نے مسجد سے متصل ایک ہجرے میں منتقل کر دیا جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جائے کرتی تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام جب ہجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نکتہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب و حیرت سے پوچھا اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے تو وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتی ہے بے شک اللہ جیسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے سورہ آل عمران ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے اہلیہ عیشہ بانچ تھی جس کے وجہ سے وہ بے اولاد تھے دونوں بوڑے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کی امکانات بھی ختم ہو چکے تھے لیکن جب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت عالی قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل اتا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اولاد دینا کیا مشکل ہے اولاد کی خواہش نے دعا کا روب دھار کر رب کے حضور مانگنے کی حمد پیدا کر دی اور پھر بے اختیاروں کے لموں پر یہ دعا گئی اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد سالحہ اتا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے سورہ آل عمران آیت 38 اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے ذکریہ کو بیٹے کی بشارت دے دو ارشاد باری یہ ہے ابھی وہ عبادتگاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے ناظرین قرآن کریم کی سولے پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابتداروں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے پس تُو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاکوب کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تُو اسے قبول بندہ بنا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ذکریہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا ذکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانج اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زوف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا تمہارے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے اب ذکریہ اپنے ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تصویح بیان کرتے رہو سورہ مریم حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے زوف و کمجوری کا ذکر کیا امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے زوف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لئے اقرب ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحاب ہے معرف القرآن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی معبوس فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا لیکن وہ ناشکری قوم ہیں جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام پر ظلم و ستم دھاتی رہی یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے سورہ آل عمران آیت 21 روح المعانی میں برعبایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تیہتالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لیے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا بیان القرآن بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ دمشق میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروکیام بنایا حضرت ذکریہ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں بعض کے مطابق آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا وحب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرہ چلا دیا ناجین ایک بوڑے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاقی سے ان کی قوم نے شہید کا ڈالا اور اللہ کے شکر گزار بندے حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اس وقت حضرت ذکریہ علیہ السلام کے عمر ایک سو سال سے زائد تھی مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع ذکریہ میں ہے اب آپ کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحیہ کے بارے میں بتاتے ہیں یحیہ کے معنی زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحیہ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے یحیہ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے آپ حضرت ذکریہ علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک نبی تھے کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبوس ہوئے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آپ حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت یحیہ کا ذکر قرآن عزیز میں ہے انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی آل امران انعام مریم اور انبیاء یہ ذکرہ علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے پیغمبرانہ دعاوں کا حاصل تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ قطع کرتا ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا اے ذکریہ ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ذکریہ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں آنا ایک ہی زمانے میں ہوا اور سال بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ قبل ہوا ہے اور لوکہ کے انجیل میں ہے کہ جب ذکریہ علیہ السلام کی بیوی اليشبہ کو حاملہ ہوئے چھے ماہ گزر گئے تب جبیر علیہ السلام مریم علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی اور دیکھ تیری رشتدار یشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریعت تیبہ ہو چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا اور اپنے بالد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معامور کر دیا تھا اور ان کے زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کے آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے چنانچہ ارشاد مبارک ہے پس ذکریہ جس وقت ہجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو فکارا اے ذکریہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے قلب میں عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوس ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا اس کے بعد ارشاد مبارک ہے اے یحییٰ خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا کتاب الہی تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیتہ فرمائی وہ پرہزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا سخت گیر اور نافرمان نہ تھا اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا بلادتِ باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ علیہ السلام کے بشپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یعیہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون تورات پر مضبوطی سامل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے رسول نہ تھے اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدہ ان کو بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دیئی ہے تاکہ وہ جلدی نبوت کے منصف پر فائز ہو سکیں چنانچہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب بچے ان کو کھیلنے پر اسعار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے خدا نے مجھ کو لہو اللہ آپ کے لئے پیدا نہیں کیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ تیس سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت یہیہ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا جیسا کہ قرآن پاک میں انشاد ہوتا ہے اور اسی طرح ذکریہ علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے پر پروردگار کو پکارا تھا خدایا مجھے اس دنیا میں اکیلہ نہ چھوڑ یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ اور ویسے تو تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن دی اور اسے ایک فرزن یہیہ تا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے تندرست کر دیا یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے مسند احمد ترمیزی بن ماجہ میں حارس عشری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا اللہ تعالی نے یحیی بن ذکریہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین فرمائیں مگر یحیی علیہ وآلہ وسلم کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی طبیس علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لئے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو یحیی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں اس لئے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو باز بیان کیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھ کو پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں اور وہ پانچ حکام یہ ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کے پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ کیونکہ مشرق کے مثال اس غلام کسی ہے جس کو اس کے مالک نے ایک روپیہ سے خریدا مگر غلام نے یہ بطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو لہذا سمجھ دو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خوشی و خضو کے ساتھ نماز عدا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہارے جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھو اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کسی ہے جو ایک جماعت نے بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفاقہ کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا اور روزے دار کے موں کی بو کا خیال نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے موں کی بو جو خالی میدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے چوتھا حکم یہ کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کسی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کے جانب لے چلے ہو اور اس ناامیدی کے حالت میں وہ یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں اور اس بات میں جباب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے اور پانچ پہ حکم یہ ہے کہ دن رات میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کسی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا میں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کو حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھے حکم کیا ہے یعنی جماعت کی پیروی سما اور تعد حجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر جو شخص جماعت سے ایک بالش باہر نکل گیا اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کی دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا حارس اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سہرہ میں بسر ہوا وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھی اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا تب انہوں نے دریا یردن کے نواح میں دینِ الٰہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے لوکہ کی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی کہ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں ذکریہ کے بیٹے یوہنہ یحییٰ پر اترا اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمہ ایک رسم کی منادی کرنے لگا ابن عساکر نے وہاں بھی ممبہ سے چند روایت نقل کی ہیں جن کے مطابق یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجے پر تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے رخصاروں پر آسوں کے نشان پڑ گئے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد ذکریہ علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا بیٹا ہم تو تیری یاد میں مسترب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہو گریہ میں مشغول ہے تو یعییٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے باپ تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہانم کے درمیان ایک ایسا لک و دک ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر تیہ نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی یہ سن کر ذکریہ علیہ السلام بھی رونے لگے حضرت یعییٰ علیہ السلام بہت حلیم رقیق القلب پاک باز عابد و متقی استغنا و قنات سے سرشار شرم و حیاء کے پیکر اور شیری کلام تھے نیاج سادہ زندگی بسر کرتے غزہ بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو سطر پوشی کے لئے کافی ہو انہیں جنگلوں و بیابانوں سے محبت تھی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غزہ تناول فرماتے پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے زندگی بھر شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیبتن کیا کرتے درہم و دینار تھے نہ کوئی غلام یا باندی کوئی مقصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرہ کر لیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل میں ہی بحی لے کر حاضر ہوئے حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے مسند احمد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذکریہ کی شیطان سے بھی ملاقات ہوئی تھی حضرت یحییٰ کی شیطان سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے ان روایات کے مطابق ایک دن یحییٰ نے شیطان کو ایک بہشتناک شکل کے صورت میں دیکھا جو کچھ عجیب و غریب ابزار اٹھائے ہوئے تھا اس موقع پر آپ نے شیطان سے ان ابزار سے مطالق پوچھا شیطان نے کہا ان میں سے ایک مختلف انسانوں کو فسانے کے لیے ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا آیا تم کبھی مجھے بھی فرعب دے چکے ہو شیطان نے کہا نہیں لیکن آپ میں خاصیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ پیڑ بھر کر کھانا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح طور پر نماز پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے حضرت یحییٰ نے اسی وقت فرمایا اس کے بعد خدا سے عہد کرتا ہوں کہ ہرگز سیر ہو کر کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات ہو ابلیس نے کہا اس کے بعد میں بھی خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کسی مومن کو نصیت نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں اس کے بعد وہ حضرت یحییٰ کہ یہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آیا ناظرین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اس راہ کی حیثیت سے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے روایت میں ہے پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں اور یہ دونوں خال ازاد بھائی ہیں جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشہ الیشبہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث مہراج میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خال ازاد بھائی ہیں مجاز متعارف کے اصول پر ہے یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا کیا تو مسیح ہے آپ نے کہا نہیں تب انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے آپ نے کہا نہیں کیا تو اہلیہ نبی ہے آپ نے کہا نہیں تب ان سب نے کہا پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے یحیی علیہ السلام نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے جس ان کا یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کا ڈالا اور ابن عساکر نے المستسقہ فی الفضائل الاخصہ میں حلط معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولے قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحیی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے یحیی علیہ السلام سے فتوہ طلب کیا انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے ملکہ کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور یحیی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کر دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقتے کے دوسرے سے شادی نہ کر لے اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو ماں سر مبارک زمین میں دھسا دیا گیا اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقتل اعتبار ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ یحییٰ علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جس میں مبارک سے برابر نکلتا رہا تا آنکہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر سبتر ہزار اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا تب ارمیہ علیہ السلام نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا اے خون کہ اب بھی تو ساکن نہ ہوگا کتنی مخلوق خدا فنا ہو چکی ہے اب ساکن ہو جا چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا حضرت یعیہ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں تہاں مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقہ کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ حیرود ایک ایاز شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فس کو فجور پھیل رہا تھا اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی حیرود ایاز کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت یعیہ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فرض انجام دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کی انفہاش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں نیز عوام میں بڑی عزت ہے لیکن بادشاہ کی داشتہ حیرود ایاز حضرت یعیہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی اسی اسنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رسک و موسقی کی محفل جمی جس میں حیرود ایاز کی جمع سال خوبصورت بیٹی نے رکھ کر کے ہی جان خیش دیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا مان کیا مانتی ہے بیٹی نے اپنی مان سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں بیٹھی تھی لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحیہ کا سر مانگ لے بیٹی نے بادشاہ کے سامی عدب سے جھک کر عرص کیا اے بادشاہ سلامت مجھے یحیہ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہو گیا مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا چنانچہ اس نے فوراں قید خانہ سزد یحیہ علیہ السلام کو سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رکھا سا بیٹی کی نظر کر دیا کہتے ہیں کہ دمشق جامعہ مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے امو بی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ بس جت تعمیر کروائی تھی مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یعنی غار دریافت ہوا اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحیہ بن ذکریہ کا سر ہے ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں روایات کے مطابق آسمان و زمین نے امام حسین علیہ السلام اور یحیہ دونوں پر گریہ کیا ہے امام حسین کربلا کے راستے میں حضرت یحیہ اور ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے البتہ بعض جگہ پر آسمان و زمین کے گریہ کرنے کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں شخصیات کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آسمان و زمین نے فقط دو شخصیات کے لئے گریہ کیا ہے اور وہ یحیہ بن ذکریہ اور حسین ابن علی ہیں علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یحیہ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا ایک قول یہ کہ بیت المقدس میں حیکل اور قربانگاہ کے درمیان ہوا اور جگہ سبتر انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے سفیان سوری نے شمر بن عطیہ سے بھی یہی قول نقل کیا ہے ناظرین آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تقویہ جو انبیاء کی صفت ہے وہ کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچانا تقویہ ہے تقویہ یعنی اللہ کے خوف کا تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لئے تقویہ کی وسیعت فرمائی ہے تقویہ ہی کل قیامت کے دن نجات دلانے والی کشتی ہے تقویہ مومنین کے لئے بہترین لباس اور بہترین زاد راہ ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں جو راستے کو روشن کرتی ہے اور اس کی بدولت گمراہ بھی ہدایت پا جاتا ہے تقویہ ایک ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے تقویہ سے متعلق داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول کتابہ میں مذکور ہے کہ تقویہ دراصل اللہ تعالیٰ سے دڑنے شریعت پر عمل کرنے جو مل جائے اس پر قناعت کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے تقویہ ایک تعریف ہے جو صحابیہ رسول حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دریاب کرنے پر بیان فرمائی تھی اس طرح ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیوں نہیں حضرت عبی بن قعب نے پوچھا اس وقت تمہارا کیا عمل ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ علچے حضرت ابی بن قعاب نے کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے تفسیر ابن کسیر تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے البتہ اس کا اظہار مختلف آمال کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاہنا تقویٰ یہاں ہے مسلم غرض یہ کہ تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف و رجاہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور عوامل پر عمل کرنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی سینکڑ و آیات میں مختلف انداز سے تقویٰ یعنی اللہ سے ڈڑنے کا حکم اور اس کی اہمیت و تعقید کا ذکر کیا ہے تقویٰ سے مطالق تمام آیات کا ذکر کرنا اس وقت میرے لئے ممکن نہیں لیکن چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے ایمان والو دل میں اللہ کا بیسہ ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے سورہ آل عمران 102 اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو سورہ احساب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو سورہ توبہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو سورہ حشر تقوی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف اس امت کے لئے خاص ہو بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی کا یام گزارے فرمانِ الٰہی ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اہلِ کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاقید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو سورہ نسا خالقِ کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر ایک میں ارشادِ باریِ تعالیٰ ہے اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو زلت کے نقشوں میں عزت دینے والے نے قرآنِ کریم میں اعلان کر دیا کہ اس کے دربار میں مال و دولت اور جاہ و منصب سے کوئی شخص عزیز نہیں بن سکتا بلکہ اس کے ہاں عزت کا میار صرف اللہ کا خوف ہے جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ فانی دنیاوی زندگی گزارے گا وہ اس کے دربار میں وہ اس کے دربار میں اتنا ہی زیادہ عزت پانے والا ہوگا چنانچہ فرمانِ الٰہی ہے درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو سورہ حجرات عبادتی معاملتی اور معاشرتی زندگی میں چوبیس گھنٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آسان نہیں ہے جبکہ شیطان نفس اور معاشرہ ہمیں مختلف سمت لے جانے پر مصر رہتا ہے چنانچہ رحمت اللہ العالمین نے بندوں پر رحم فرما کر ارشاد فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو یعنی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کے لمحات گزارتا رہے اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں دل سے معافی مانگے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم تقویٰ میں بھی ڈنڈی ماننا شروع کر دیں جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈڑنے کا حق ہے سورہ آل امران حج کے سفر کے دوران نیز عام زندگی میں ایک مسلمان دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے متعدد چیروں سے آرازتہ ہونا چاہتا ہے فرمانِ الٰہی ہے کہ حج کے سفر میں زادے راہ ساتھ لے جائے کرو کیونکہ بہترین زادے راہ تقویٰ ہے سورہ بقرہ یعنی دنیاوی ازباب کو اختیار کرنا شریعتِ اسلامیہ کے خلاف نہیں لیکن سب سے بہتر زادے راہ تقویٰ یعنی اللہ کا خوف ہے سورہ طلاق سورہ طلاق آیت دو اور تین میں رازے کے کائنات نے اعلان کر دیا ہے کہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے والا دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا نے اس دوسرے مقام پر فرمایا اگر تم اللہ سے ڈروں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اقعاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقویٰ کے مختلف عبائد و سمرات ذکر فرمائے ہیں چند حسب زیل ہیں ہدایت ملتی ہے سورہ بقرہ ایسا علم ملتا ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے سورہ انفال غم دور ہو جاتے ہیں اور وسیع رست ملتا ہے سورہ طلاق اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے سورہ نحل اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے سورہ جاسیہ اللہ کی محبت ملتی ہے سورہ طوبہ دنیا بھی امور میں آسانی ہوتی ہے سورہ طلاق گناہوں کی معافی اور عجرِ عظیم کا حصول ہوتا ہے سورہ طلاق نیک آمال کی قبولیت ہوتی ہے سورہ مائدہ کامیابی حاصل ہوتی ہے سورہ آل عمران اللہ کی جانت سے خوشکبری ملتی ہے سورہ یونس جہنم سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے سورہ مریم ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یعنی جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے سورہ نون اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے سورہ انقبوت بے حیائی اور برائیوں سے رکنا ہی تقویٰ ہے تقویٰ اور زکاة اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے مال سے زکاة لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے اور دعا دو ان کو سورہ توبہ زکاة کوئی ٹیکس نہیں ہے جو مسلمان حکومت کو ادا کرتا ہے اسی طرح زکاة کے ادائیگی امیر کا غریب پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ جس طرح مریض کو اپنے بدن کی اصلاح کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے حکوم پر اپنے مال کی زکاة عطا کرے ہوتا ہے کہ انسان مال جسی مرغوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہی خوف خدا تقویٰ کی بنیاد ہے تقویٰ اور روزہ روزہ ان عامال میں سے ہے جو تقویٰ کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں روزے کی فرضیت کی یہی حکمت بتائی ہے کہ روزے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان مالو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ سورہ بقرہ روزے سے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور یہی تقویٰ یعنی اللہ کے خوف کی بنیاد ہے سورہ حج کی فداہی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تعلیم سے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسو جن کو بتا دیا کہ حج کے ادائیگی کے لیے دنیا کے چپے چپے سے جو جمع غفیر کا جمع ہونا قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے جہاں دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا غرض یہ کہ مناسی کے حج کے ادائیگی میں بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں اور ظاہر ہے کہ صرف دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی ممکن ہے اور یہی تقویٰ ہے ناظرین متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں چوبیس گھنٹے ہر لمحے ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے خواہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہوں یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بازار میں گھاگوں کے ساتھ ہوں یا چوپال میں لوگوں کے ساتھ دار الحدیث کی مسند پر بیٹھ کر بخاری جیسی حدیث کی مسند کتاب پڑھا رہے ہوں یا کسی کالج میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہوں مسجد کے محراب میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کسی یونیورسٹی کے حساب یعنی میت کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یہی دنیایوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حصر کرنے کا پہلا اور آخری موقع ہے کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح ہماری جسم سے جدا کر سکتا ہے مرنے کے بعد خون کے آنسوں کے سمندر بہانے کے بجائے ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچیں اور قیامت تک آنے والے جن و انس کے نبی کے طریقے پر اللہ کے حکموں کو بجا لائیں اگر ہم اس قیمتی موتی سے آرازتہ ہو گئے تو سب سے زیادہ برے ٹھکانے سے محفوظ رہ کر خالق کائنات کے مہمان خانے میں ہمیشہ ہمیشہ چین و سکون اور راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے جن کے مطالق ہم سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تقوی پریزگاری اور اچھے اخلاق ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مو اور شرمگاہ مو سے مراد حرام مال کھانا اور دوسروں کی غیبت کرنا جھوٹ بولنا بغیرہ بغیرہ اور شرمگاہ سے مراد زنا اور اس کے لوازمات غرض یہ کہ عموماً غرض یہ کہ عموماً تقوی تین امور سے حاصل ہوتا ہے نمبر ایک احکام الہی پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور مکروح چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا نمبر تین شک و شبہ والے امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کرنا جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی شخص اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بعض جائز چیزیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستقید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ آخر میں پیارے دوستو ہم نے ہر ویڈیو کے خطام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب ملکہ میرے ساتھ دروش شریف پڑھنے اور کسرت کے ساتھ کمٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب ہی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق دھال دیکھ ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق اطاف فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق اطاف فرما اے اللہ یہ دور فترے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاق فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا پنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمعی گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے پاک برپردگار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک برپردگار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عزب سے بچا لیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت اتا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرنے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کے خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتکار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا اے پاک پرورتکار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر ازار نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیت عطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ تیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین